تمام سینئر اساتوزہ میرے عز ان طلبہ اور طالبات خواتین و حضرات ہم سب یوم آزادی کے پر مسررت موقع یہاں جمع ہوئے ہیں اس قدر کثیر تعداد میں اساتوزہ اور طلبہ اور طالبات کو دیکھ کر میں بہت پوش ہوئی اور آپ سب کی خدمت میں یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اس موقع پر مجھے علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم کب وہ مصرہ یاد آ رہا ہے سارے جہاں سے اچھا دوستان ہمارا کس دور اندیشی سے علامہ نے لکھ دیا کہ ہمارا ملک سارے جہاں سے اچھا ہے میرے کانش میں یہ ایک اہم نقطہ ہے خواتین و حضرات یہ وہ عظیم ملک ہے جہاں ذاتوں جماعتوں قوم جبانوں اور عقائد کا رنگا رن سنگم پوری آب اتاب کے ساتھ روا دما ہیں ٹیکڑوں برسوں سے ہم لوگ اتحاد اور اتفاق کی بہترین مثال دینے کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں رق، مصوری، موسیقی، پن تعمیر کے بہترین نمونے ہم نے دنیا کو دیئے ہیں ساتھی مذاہب اور روحانیت کی قابل رشک مثالیں ہمارے سامنے ہیں مجھے افسوس کے ساتھ مگر یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ چند ورسوں سے مختلف جماعتوں اور فرقوں میں کچھ جوریاں پیدا ہونے لگی ہیں دراصل تقسیم ملک کے علمیہ نے ان دوریوں میں مزید شدت پیدا کر دی سر دس تقلیتی طبقوں خصوصاً مسلم، دلت، سکھ، عیسائی، فارسی وغیرہ میں سماجی اور معاشرتی بے چینی اور بے یقینی کا ماحول ہے انہیں اپنے آئینی حقوق کے محکوم انوانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے یہ حالات ہماری قومی ترقی اور ملک کی دیر پا خوشحالی کے لیے نقصان دے ہیں ہمیں ملجل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قومی، سلامتی اور امن و آمان کو کوئی نقصار نہ پہنچے میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ملک اور ملت کی خوشحالی اور ترقی کا واحد ذریعہ تعلیم ہیں حصول علم ایک مقدس فریضہ ہے اور ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ہمارے نوجوان، ہماری ملت اور ہمارے ملک کا بیش قیمت اساسہ ہے اساتذہ کی ضمداری ہے کہ ان نوجوانوں کو انسپائر کریں میں ان کی آنکھوں میں مستقبل کی چمک اور اپنے آپ پر اعتماد کی رمک دیکھنا چاہتی ہوں ملول، بشموردار، تھکے ہارے نوجوان مجھے اچھے نہیں لگتے میں نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں ان کا بھرپور استعمال کریں اور ہماری ملت اور ملک کی خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوں حصول علم، خود کفالت، بہتر معاشر کی قدریں ملک سے اچود، محبت اور اپنی ملت سے غیر مشروط وابستگی وہ قدریں ہیں جن کے ذریعے ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے حالات کی سنگینی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے نوجوانوں کو بلفظ شاعر یہ کہنا چاہیے نوجوانی میں مسائب سے جراتا ہے مجھے ناسے نادا یہ ہے وہ موسمیں برکو شرط برکو شرط عالمِ قیفوچنوں میں مارتی ہے قیقہ ہے زندگی جب موت کی آنکھوں میں آنکھیں سکارتا ہے آئیے یومِ آزادی کے اس برمسررت موقع پر ہم سب یہ اہد کریں کہ ہم اپنے ملک اور اپنی ملت سے ہر حال میں وفادار رہیں گے اپنی صلاحیتوں کو ہم ماشرعہ کو قاندان اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہتر طور پر استعمال کریں گے اور عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارے گے گزشتہ پچاس سالوں میں ہمارے اداروں نے پیمثال کامیابی حاصل کی ہے ہمارے ادارے ساری ریاست میں مایاری تعلیم اور تربیت کے لیے عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں ہزاروں طلباء اور طالبات اندرون ملک اور بیرون ملک میں اپنی محنت لگن اور دیانتداری کے ذریعے عالی عہدوں پر فائد ہیں ان اداروں کی کامیابی دراصل اسی مشن کی کامیابی ہے جس کی بنیاد میرے مرہوم شہر ڈاکٹر رفیق زکریہ نے داری تھی یہ ایک عزیم اور روشن ملتا ہے ہم نے تیع کیا ہے کہ مرہوم کی لیگسی کو قراج عقیرت کے طور پر 20,020 تک اس کیمپس کو ڈاکٹر رفیق زکریہ یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ مرکزی حکومت ریاستی حکومت یونیورسٹی اور ایجیسی سبھی سرکاری نیم سرکاری ایجنسی اور ان کے سارے وسائل بلورتکار لائے جائیں گے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ صبر و تحمل اعتماد اور حمد سے ہمیں وسائلتے ہیں آپ کا تعاون اعتماد اور ہمارے وسائل اس خواب کو یقیناً حقیقت پر تبدیل کر دیں گے سرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساتھی سفریہ جائے ہن زوردار تحلیوں سے جو سپیچ کا استعمال کیا گیا ہے یہ ثبوت دیتا ہے کہ ہمارے لئے میسیج دیا